اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چھے مئی بروز ہفتہ ہم بات کریں گے وفا کی حکومت کے ایک بڑے وفا کی ادھارے کے سربراہ کو آہ نے استیفہ دے دیا ہے یہ استیفہ کیوں دیا گیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے آہ عمران خان کی ناہلی کے خلاف جو آہ درخواست تھی اور اپیل تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو شاہ خانہ ریفرنس میں اسلام پا دھائی کورٹ میں سمات ہوئی تھی دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو کل کی سمات تھی اور ساتھ سپریم کورٹ فیصلوں اور آرڈر پر نظر ثانی کا بل منظور کیا گیا ہے پارلیمنٹ کی جانب سے اور یہ ایک طرح سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ سپریم کورٹ پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے پہلے ایک قانون تھا جس کو سسپینڈ اور موطل کر دیا تھا اس پر عمل درامت روک دیا تھا اب نیا ایک قانون لے کے آئی ہے پارلیمنٹ اس کی تفضل بھی میں اقصاد شیئر کروں گا اور ساتھ وزارت دفاع کی اپیل نقابل سمات قرار دیا ہے سپریم کورٹ پاکستان نے اس کو پر بھی ہم بات کریں گے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا توشہ خانہ کا فیصلہ آیا توشہ خانہ کے جو فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ امران خان کو نہل کیا جاتا ہے ان کو میاں والی کی سیڈ سے ڈی سیڈ کیا جاتا ہے اور تیسرا یہ تھا کہ ان کے خلاف فوجداری استغاثہ کرمنل کمپلینٹ فائل کی جائے الیکشن کمیشن کی مدیت میں اور پاکستان تحریکن صاحب نے توشہ خانہ کا فیصلہ چیلنج کر دیا وہاں پہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کے پاس لگیا آمر فاروق صاحب نے جو فیصلہ اس کو سسپینڈ نہ کیا سٹے آرڈر جاری نہ کیا بلکہ صرف میاں والی کی سیڈ تک زمنی الیکشن روک دیا باقی اس فیصلے کو سسپینڈ نہ کیا جس کی وجہ سے پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ چلتے چلتے فرد جرم تک پہنچ گیا جو توشہ خانہ فوجداری استغاثہ ہے جس طریقے سے کل جلد بازی میں اجلت میں اس فیصلہ درخواستیں خارج کی گئیں وہ ایک خود از خود ایک سوال یا نشان ہے دوسری جان پاکستان تحریک انصاف نے یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا تھا تو وہاں پانچ رکنی بینچ بن گیا تو کل اسلامت ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے عمران خان کو ناہل اور ڈی سیڈ کرنے کے اشلاف درخواست پر سمات کرتے ہوئے عدالت میں جو علی زفر صاحب ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے الیکشن کمیشن کے وکیل خالد اسحاق صاحب خالد اسحاق صاحب مسلم لی قنون کا جو گھرانہ ہے لاہور کا اور جن کا تعلق ہے جو عمرتہ بندیال صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی ان کے چشم و چراغ ہیں وہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں یہاں بھی لاہور ہائی کورٹ میں بھی وہ پیش ہوتے رہتے ہیں چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے کہا ویسے تو یہ سیلیکٹڈ کے ایک سیکنڈ کا کیس ہے پتہ نہیں کیوں اس میں دو دیر ہو رہی ہے اب اس کیس کی وجہ سے پاکستان تحریکن صاحب نے درخواست دی ہوئی ہے کہ ہمیں ہمارا کیس واپس لینے کی اجازت دی جائے اور اس میں کئی مہینے گزر گئے حالانکہ عام روٹین میں تو یہ درخواست واقعی ایک سیکنڈ کی تھی لیکن اس پر جواب مانگ لیا گیا الیکشن کمیشن سے الیکشن کمیشن کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں پانچ رکنی بینچ ہے اور وہ چھوڑے گا کچھ نہیں جسٹس شاید بلال حسن صاحب کی سربراہی میں بڑا تگڑا بینچ ہے وہ تو چھوڑے گا نہیں اور جسٹس جواد حسن نے اس میں سوال فریم کر دی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا یہ دیر اختیار کیا سے بنتا ہے کہ وہ کسی کو نحل کرے یا کسی کے خلاف اس طرح کی کاروائی کرے تو اس پر پھر الیکشن کمیشن تو جان بوجھ کے لٹکا رہا تھا آمیر فاروق صاحب نے کہا ویسے تو یہ ایک سیکنڈ کا کیس ہے پتہ نہیں کیوں دیر ہو رہی ہے برسل علی زفر صاحب نے کہا کہ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ درخواست واپس لینے کی متفرق درخواست ہے اور اس میں دوسرے فریق کا ہونا ضروری نہیں ہے ہماری درخواست ہیں ہم واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وہ درخواست واپس کر دیں تاکہ لاہور ایک کورٹ میں کیس آگے چل سکے عمران خان کے وکیر نے کہا کہ لاہور ایک کورٹ میں فل بینچ کے سامنے یہ کیس زیر سماتا ہے کیسز عمر فاروق نے سوال کیا کہ لاہور ایک کورٹ میں کب سماتا ہے علی زفر صاحب نے کہا کہ انیس ماہ کو یہ کیس لگا ہوا ہے مسلسل کیسز لگے ہوئے میں نے چھٹی پر جانا تھا علی زفر صاحب کہتے ہیں میں وہ بھی نہیں جا سکا تو میں نے اس کیس میں پیش ہونا ہوتا ہے عمر فاروق صاحب نے کہا کہ خالد عساق صاحب کی جانب سے آج التوا کی درخواست آئی ہے اس کیس کو ہم پھر پیر کو رکھ لیتے ہیں تو اس پر علی زفر صاحب نے کہا کہ پیر کو میں آویلیبل نہیں ہوں گا اس کو گیارہ مئی کے لیے رکھ لیں گیارہ مئی کو میں بھی آ جاؤں گا خالد عساق صاحب بھی آ جائیں گے اور پھر اس کو دیکھ لیں تو عدالت نے گیارہ مئی کی تاریخ دی یہ وہ کیس ہے جس میں عمر فاروق صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ کا کیس ہے اس میں کئی مہینہ صرف اس چیز پر اور ریلیف نہیں دیا جس کی وجہ سے پھر الیکشن کمیشن کو موقع ملا اور وہ استغاثہ اور یہ سارا معاملہ آگے چلاتے رہے ہیں یہ تو شکر ہے کہ لاہور ایک اور کا روالپنڈی بینچ تھا جہاں پر پاکستان دہلین صاحب کو توہین عدالت کے نوٹس انہوں نے سسپینڈ کیے شو کاز سسپینڈ کیے ورنٹ سسپینڈ کیے پھر جو الیکشن کمیشن کے جتنے فیصلے تھے وہ لاہور ایک اور نے سسپینڈ کیے تھے اور دو کیسز گئے ایک توشہ خانہ کا اسلام بادائی کورڈ میں سسپینڈ نہ کیا ایک جو ممنوع افرننگ کیس کا فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ نہیں کیا گیا تھا بہرحال دوسری جانب ایک سماعت ہوتی ہے وزارت دفاع کی اور وزارت دفاع کی درخواست پر دو رکنی بینچ سماعت کرتا ہے سپریم کورڈہ پاکستان کا اور اس میں عدالت عظمہ نے وزارت دفاع کی واجبات سے متعلق اپیل غیر سنجیدہ قرار دیتے ہوئے اپیل دائر کرنے پر وزارت دفاع کو ایک لاکھ روپے کا جرمان آئید کر دیا عدالت نے فیصلے کے مطابق درخواست گزار وزارت دفاع نے قانون کے عمل کا غلط استعمال کیا وزارت دفاع کی اپیل اور واجبات کا دعویٰ غیر سنجیدہ ہے اور غیر سنجیدہ اپیل سے عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہوا ہے وزارت دفاع نے ایک پرائیوٹ کمپنی کے خلاف معاہدے کی خلاف ورزی پر نو کروڑ واجبات کا دعویٰ دائر کیا تھا ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ نے وزارت دفاع کے خلاف فیصلہ سنایا تھا جس کو چیلنج کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جانب سے سپریم کورٹ پاکستان میں جسٹس جمال مندوخیل نے چار صفات پر مجتمع یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے سپریم کورٹ نے وزارت دفاع کی نو کروڑ کے واجبات وصولی کی اپیل ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہے اور ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی آئید کر دیا ہے وزارت دفاع پر کہ انہوں نے ایک غیر سنجیدہ درخواست دائر کیا جس سے عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہوا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے جو ان کی اپیل ہے اس کو خارج بھی کیا اور ساتھ ان کی جانب سے ان کو ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی آئید کر دیا دوسری جانب سینٹ میں کل منظور کیا گیا ہے ایک نیا بل اور اس بل کا مقصد کیا ہے اس بل کا مقصد ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں اور آرڈر پر نظر سانی کا بل منظور کیا گیا ہے سینٹی جلاس میں سپریم کورٹ فیصلوں اور آرڈر پر نظر سانی سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ کا بل منظور کیا گیا ہے پہلے تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ دوہزار تئیس اب یہ ہے سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ کا بل منظور کیا گیا ہے جس پر پاکستان دہریک انصاف کے اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا کہ آپ کیوں عدالتوں کے معاملات میں انٹریفیر کر رہے ہیں آپ کو لینا دینا کیا ہے پہلے اپنے نیب کا قانون اپنی مرضی کی طرح عمیم کی اور اینہ رو لیا اب آپ عدالتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں نون لی کے سینیٹر عرفان صدیقی نے یہ بل پیش کیا جس پر اپوزیشن احتجاج کیا اور کہا کہ یہ بل نامنظور ہے بل کے مطابق سپریم کورٹ کا جو بینچ فیصلہ سنائے گا نظر سانی کے لیے اسے بڑا بینچ تشکیل دیا جائے گا نظر سانی کے درخواست دار کرنے کہا حق ایسے متاثرہ شخص کو بھی ہوگا جس کے خلاف بل منظوری سے قبل فیصلہ سنایا گیا ہو کون نواز شریف پہلا جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا وہ بھی نواز شریف کے لیے تھا اور اب بھی نواز شریف کے لیے اب اس میں دو چیزیں ایک تو یکم مارچ اور چار اپریل کا انتخابات کا فیصلہ اور ایک نواز شریف کی نہلی کا فیصلہ اس کے لیے ہی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا آ رہا تھا جس کو روک دیا گیا اب ان کی جانب سے سپریم کورٹ کے جو ریویو اور ججمنٹ کا جو کنسیفٹ دیا گیا ہے ایک قانون سازی اور بل منظور کیا گیا ہے کہ نظر سانی جو ریویو ہے پہلے تو وہ بینچ سنتا ہے اب انہوں نے اب اس میں آرٹیکل تریسر ٹی کی بھی ریویو آنے جا رہی ہے نظر سانی اس کے اوپر بھی فکس ہو رہی ہے اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ جو پہلے ریویو جس بینچ نے فیصلہ دیا ریویو اس سے لارجر بینچ سنیں تین رکنی بینچ کا فیصلہ تھا تو کم رسکم پانچ رکنی بینچ آہ آہ ریویو سنیں اب یہ ان کا مقصد ہے اس سے بڑا بینچ تشکین دیا جائے نظر سانی کی درخواست دائر کرنے کا حق ایسے متاثرہ شخص کو بھی ہوگا جس کے خلاف بل منظوری سے قبل فیصلہ سنایا گیا ہو نظر سانی کی درخواست اس قانون کی منظوری کے ساٹھ روز کے اندر دائر کرنا ہوگی بل کا اطلاق سپریم کورٹ ہائی کورٹ سمیت تمام عدالتوں پر ہوگا بل کا مقصد سپریم کورٹ کے دائر اختیار کو وسط دینا ہے اور اس بنیاد پر یہ بل منظور کیا گیا ابھی یہ سینٹ سے منظور ہوئے اب یہ صدر پاکستان کے پاس جائے گا صدر پاکستان کے پاس جب جائے گا تو وہاں ان کے پاس جو دس پندرہ دن ہیں دن ہیں وہ اس معاملے کو وہاں رکھیں گے اس کے بعد وہ اس کو آہ آہ رولنگ دیں گے رولنگ جاری کر کے وہ معاملہ واپس آ جائے گا واپس آئے گا تو دوبارہ یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کروائیں گے اور نوٹفکیشن جاری ہو جائے گا اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسی کیس کے ساتھ جو سپریم کورٹ پاکستان میں پہلے پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ ہے اسی کیس کے ساتھ اس یہ کیس بھی لگ جائے گا یہ جو بل ہے یہ بھی چیلنج ہو جائے گا یہ بل ہے ہی غیر قانونی آپ اپنی مرضی کے صرف نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے صرف آپ انتخابات کا جو کیس ہے اس کو اس فیصلے کو آپ ختم کروانے کے لیے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ پر اپنی مرضی کے آپ بل منظور کروا رہے ہیں اپنی مرضی کے جب آئین پاکستان نے ریویو کا حق دیا ہے اور ریویو سے مراد ہوتا ہے جیسے سیول جج کے فیصلے کے خلاق عبر آپ سیول جج کو درخواست دیتے ہیں کیونکہ یہ سارا معاملہ ہم فیملی قانون میں دیکھتے ہیں فیملی قانون میں ریویو کا اختیار ہوتا ہے فیملی جج کے پاس اب یہ نہیں ہو سکتا ایک انٹیرم آرڈر ہے آپ ریویو فائل کرتے ہیں فیملی جج کے پاس تو وہ تین رکنی فیملی کورٹ بیٹھ جائے اور وہ ریویو سنے ایسا نہیں ہوتا ہماری جو ریویو کا کنسپٹ ہے ضابط دیوانی میں ضابط فوجداری میں آئین پاکستان کی جو منشاہ ہے وہ ریویو قسم مراد یہ ہے کہ وہی جج ریویو کر سکتا ہے جو جج پہلے جس نے سنا ہو نیا جج نہیں کر سکتا اسی کو ریویو کہتے ہیں اور یہ اس کا پورے کا پورا جو اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں صرف اپنے مفادات کے لیے لیکن یہ بھی چیلنج ہو جائے گا اور اس پر بھی عمل درامت روخ دیا جائے گا وفاقی کابینہ میں چیئرمن متروکہ وقف املاک بورڈ اس کا استیفہ پہنچا ہے اب چیئرمن متروکہ وقف املاک بورڈ یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور یہ جو متروکہ وقف املاک کے چیئرمن تھے حبیب ورحمان گلانی یہ عمران خان کے دور اقتدار کے آخری دنوں میں ان کو چیئرمن بنایا گیا تھا بہت بڑا عہدہ ہے چیئرمن کا اور بہت سارے وہ عملات کو دیکھنا ہوتا ہے سپریم گوڑا پاکستان کی ججمنٹ تھی کہ متروکہ وقف املاک کی جہاں جہاں جہدادیں ہیں زمینیں ہیں ان پر ناجائز قبضیں ہیں اور یہ سارے سیاسی جو الیٹ ہیں انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں ان کو چھڑوانے کا بھی ان کو دیا گیا تھا آہ اختیار دیا گیا تھا اور ان کو احکامات دیا گیا تھے بہرحال ڈاکٹر سید عطا ورحمان نے آہ موجودہ جو حالات تھے سوری حبیب ورحمان گلانی نے آہ جو موجودہ حالات سے تنگ آ کر حکومت کی جو آہ کارکردگی ہے حکومت نے نیچے اپنے افسران لگا دی ہے وہ اپنے افسران اپنی مرضی کرتے ہیں جیسے آہ شیخ رشید کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں باقی لوگوں کے خلاف بھی تو نیچے جب افسران آپ اپنی مرضی کے لگا دیں تو اوپر جو آہ بیٹھا ہے اس ادارے کا سربراہ اس کی حسیت ہی ختم ہو جاتی ہے اس وجہ سے آہ جو حبیب ورحمان گلانی ہے انہوں نے موجودہ حالات سے آہ تنگ آ کے یہ اسطیفہ اپنا دیا ہے وہ اسطیفہ وفاقی کابینہ نے منظور کیا ہے اب ڈاکٹر سید عطا ورحمان کو متروکہ وقف اور ملاقع اضافی چارج دیا گیا ہے اور اس کی منظوری وفاقی کابینہ دے گی آہ حبیب ورحمان کی جانب سے اپنا اسطیفہ وزارت مذہبی امور کو بجوایا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آہ مزید وہ اس عہدے پر رہنا چاہتے اور وہ اس عہدے سے اسطیفہ دیتے ہیں اس طرح جو آہ اچھی ایلیٹ کیسے چیرمن وابڈا چلے گئے تھے ایک ایک کر کے سارے جا رہے ہیں کیونکہ اس حکومت کے ساتھ چلنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات